بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیفریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے آباد رکھے پوری یوٹیو فیملی کو پوری دنیا کو جو میرا ساتھ دے رہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست دش لے کے آئیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اس ریسپی سے انشاءاللہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ عشاء کی نماز تراویی بڑے مزے سے سکون سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ چلے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ سیمی ہے میں نے لے لیے ایک کٹوری اور سابودان ہے ایک پیکٹ اور یہاں پہ جیلی ہے تین کلر کی سٹرابری اورنج اور گرین کلر اور یہاں پہ دودھ ہے دودھ مجھے ایک لیٹر چاہیے تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گرم پانی میں نے لے لیا ایک کپ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ جیلی کا پیکٹ ہے اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور یہ برف بنانے والا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بسم اللہ راہ مانے کا اب اس کو میں فریج میں پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ جم جائے گی فریز میں نہیں رکھنی نیچے والے ہزے میں ہی لکھیں گے اب یہاں پہ پانی لے لیا اور ہم میں الیٹر کی ہے اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو بھی ویسے ہی میکس کر کے پانچ منٹ کے لیے ہمیں اس کو بھی فریج میں راکھ دیں گے اب یہ اورنج کلر ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب یہاں پہ گرین کلر ڈال دوں گے اس کو بھی ویسے ہی کرنا اچھی طرح مکس کر کے فریج میں پانچ منٹ رکھ دینا ہے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیا اب اس کو بھی ڈال کے رکھ دیں گے یہاں پہ دودھ میں نے ایک لیٹر رکھ دیا فلیم میں نے نیچے سے آن کر دیا یہاں پہ میں کھانے کے یہ دیکھیں پانچ چمچ چینی اس میں ایڈ کر دوں گی اور جن کو شوگر ہے وہ نہ ڈالیں چینی وہ چینی کے بغیر کھائیں مشلہ سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے تو اس سے ذرا طاقت مل جائے گی تو وہ چینی نہ بیچ میں ایڈ کریں وہ چینی کے بغیر دودھ گرم کر کے تو ساری چیزیں آپ دیکھیں میری ویڈیو پلیز اینڈ تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی یہاں پہ دودھ میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی پھر اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں پانی رکھ دوں گی گھرم ہونے کے لیے یہاں پہ پانی گھرم ہوگیا یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ میں آئل ڈال دوں گی کہ سی ایم یہ ہماری کھلی کھلی رہیں گی جب بیچ میں مکس کریں گے تو اچھی لگیں گی ان کو دو تین اوبالے دے کے نا تو پھر اتار لیں گے پانی نکال دیں گے بیچ میں سے تو ان کو بھی تھنڈا ہونے دیں گے دیکھیں روزہ کھول کے دل کرتا ہے کیونکہ ایسی طاقت والی چیز کھائیں کہ ہم نے ترابیوں کے بعد کھانا کھانا ہوتا ہے تو یہ آپ بھنا کے رکھ دیں تین چاہ دن آپ کے نکل جائیں گے پھر بھنایں پھر تین چاہ دن یہ آپ کے جسم کو اتنی طاقت دے گا آپ آرام سے ترابی ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے پھر ماشانا آپ کھانا کھا سکتے ہیں اتنی دیر آپ کو بھوک نہیں لگے گی یہ آپ کے جسم کو طاقت دے گی تو چلے آگے والا سٹیپ شروع کرتے ہیں یہاں پہ پانی گرم ہو گیا یہ بھی میں اس کے اندر ڈال کے اس کو بھی پکا کے پانی نکال کے تو ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہ بہت زبدیس ریسپی بننے والی ہے ان کے اندر زیادہ پانی ڈالیں کے ان کو اُبالنے ہیں یہ نہیں کہ چار کپ ڈالیں تین ڈالیں نہیں ان کے اندر آپ نے کھلا پانی ڈالنے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اس طرح ماشاءاللہ بن گئی ہیں اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی سب دودھانا اور ساتھ ہی دودھ میں اس میں مکس کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب یہاں پہ دیکھیں یہ فریز ہو گئی ہے اب میں اس کو نکال کے اس کے اندر ڈال دی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے آپ کھائیں ماشاءاللہ اس میں دیکھیں دودھ بھی ہے سیمیے بھی ہے سابو دانا بھی ہے اور ساری چیزیں بیچ میں طاقت والی آ جاتی ہے سابو دانا تو اتنا زبردست ہے اور صبح کا ہمارا میدہ خالی ہوتا ہے تو ایک دم یہ سموسے پکورے نمک میرچ والی چیزیں نہ کھائیں یہ والی چیزیں کھائیں یہ والا کھائیں پھر اس کے بعد آپ رام سکون سے پھر کھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک کلر میں نے ابھی ڈال لیا ہے ابھی میں دوسرے بھی ڈال دوں اس کے اندر ابھی یہ اورنج کلر کی جیلی ہے یہاں پہ دیکھیں ایسے میں اس کو کاٹ لوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ اچھا لگے گا آپ بھنائیں گے رمضان میں بار بار بھنا کے آپ کھائیں گے بچوں کو بھی دیں دیکھیں بچے جیلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اب ایسے کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی یہاں پہ گریین ہے جیلی اس کو بھی بیسی کاٹ لیں گے چھوٹے پیسوں میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جیلی زبردست لگ رہے ہیں اب ان کو بھی ان کے بیچ میں میکس کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے گلاس لے لیا اور یہاں پہ میرے پاس روح افضائے تو دیکھیں میں اب ایسے لگا دوں گی اس طرح میں نے لگا دیا اب یہ دیکھیں میں اس کے اندر ڈال دوں گے بسم اللہ رہانی رہی کتنا زبردست ماشاءاللہ بنائی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں ایک اور کام کروں گی وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اب یہاں پہ میرے پاس آئسکریم ہے اس کی بھی رسپی میں نے اپنے چینل پہ دی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بسم اللہ رحمانی رحم اور یہاں پہ میں اب اوپر ڈالوں گی پستہ بدام کتنا زبردست ماشاءاللہ بڑھے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہاں پہ بھی میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتی ہوں اس میں بھی دیکھیں جی ماشاءاللہ بسم اللہ رحمانی رحمان اس کے اوپر بھی ہم پستہ بدام ڈال دیں گے یہ رمضان کے لئے سپیشل میں نے بنایا آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کھائیں گے آپ کی ساری کمزوری دور ہو جائے گی یہاں پہ میں نے تھوڑی سی جیلی بچا کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں آپ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا روح اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا زبردست لگ رہا ماشاءاللہ اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کھا کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ افتاری کے ٹائم کے لئے میں نے بنایا دیکھیں تھنڈا تھنڈا پیئے ماشاءاللہ اور اب جسم کو طاقت دیں انشاءاللہ آپ کا میدہ بھی صحیح رہے گا اور بھوک بھی نہیں لگے گی اشاہ تک ماشاءاللہ آپ آرام سکون سے تراوی پڑھ کے اشاہ کے نماز پڑھ کے اس کے بعد کھانا آرام سے کھا سکتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ میری ریسپی دیکھتے ہیں اس کے اوپر ماشاءاللہ دعائیں لکھتے ہیں اچھے اچھے کمنٹ سے لکھتے ہیں تو میری دل سے آپ لوگوں کے لئے دعا نکلتی ہے اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی کامیابی اتا کرے آمین جب دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ